اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل صحت کی بات ایم ڈاکٹر آئیشہ آسد گائنکولیجسٹ اور انفرلیٹی سپیشلسٹ اپنے ٹاپک کی طرف چلنے سے پہلے میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ میں وارس اپ نمبر شو ہو رہا ہے جو لوگ مجھ سے آن لائن کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آفٹر پیمنٹ آف فیس آپ کو اپوائمنٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور اسی ٹائم پہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ میرے اوپی ڈیا کلینک پہ آنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹیلز بھی ہاں پہ شو ہو رہے ہیں آج جو میرا ٹاپک ہے اس کی ریکویسٹ مجھے بہت سی فی میلز پہ آئیں میری ایمیل آئی ڈی پہ میرے فیس بک ان باکس میں انسٹاگرام پر تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی بات کر لی جائے کیونکہ اس ٹاپک پہ کوئی زیادہ بات نہیں کرتا ہے اور یہ بہت بہت عام ٹاپک ہے ہم خواتین کے لیے لو سیکس ڈرائیف آفٹر چائلڈ برث مطلب بچی کی پیدائش کے بعد جنسی خواہش میں کمی آ جانا ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا ہوتے ہیں مطلب ڈیزن کیا ہے ان کی جانچ ہم کیسے کر سکتے ہیں دیگنوزز کیسے ہوتا ہے اور ان کے ٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا خواتین کے لیے بچی کی پیدائش کے بعد جسمانی ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں ایک قدرتی عمل ہے لیکن ان تبدیلیوں کے دوران بعض اوقات جنسی زندگی میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں بہت سی خواتین کو بچی کی پیدائش کے بعد کم جنسی رقبت کا سامنا ہوتا ہے مطلب ان کی جو سیکس ڈرائیویں وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ عموماً سمجھا نہیں جاتا اس پر کھل کر بات نہیں کی جاتی تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے causes کیا ہوتے ہیں مطلب reason کیا ہے آپ کی جو سیکس ڈرائیویں وہ کم کیوں ہو جاتی ہے دیکھیں بچی کی پیدائش کے بعد جو پہلی چھے سے بارہ مہینے کے دوران میں خواتین مجنسی خواہش میں کم یہ کام بات ہے اب ایک research ہے اس کے according یہ ہے کہ 40 to 60% جو خواتین ہے اس دران جو ہے لو سیکس ڈرائیو کا سامنا کرتی ہے ٹھیک ہے یہ کمی عارضی ہوتی ہے مطلب مستقل نہیں ہوتی موصلی بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کافی خواتین کا یہ مسئلہ lifelong ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے کیونکہ وہ کھل کے اس پر بات نہیں کر سکتی ہیں ڈاکٹرز کو نہیں بتاتی ہیں شرم کی وجہ سے اور سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کے لئے ایک مناسب علاج بات کیوں ایسا ہو رہا ہے تو دیکھیں ہارمونز میں تبدیلی بچے کی پیدائش کے بعد جسم میں ہارمونز میں بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں خصوصاً ایک ہارمون ہے ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون ان کی سطح رہتی ہے مطلب ان کا بیلنس چلتا رہتا ہے دیکھیں ان کی سطح میں جب نمائع کمی ہو جاتی ہے خاص طرح پر ایسٹروجن کی کمی کے بعد ویجائنہ ڈرائنس ہو سکتی ہے ویجائنہ ڈرائے رہتا ہے جس کی وجہ سے جنسی عمل کے دوران تکلیف یا درد محسوس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو پرلیکٹن ہے جو دودھ پلانے والی مائع ہیں ان کے اندر پرلیکٹن کا لیول ہائی ہوتا ہے کیونکہ پرلیکٹن وہ ہارمون ہے جو دودھ کو سیکریٹ کرواتا ہے برین کو سگنل دے کے آپ کے بعد بریس پر ریسپٹرز ہوتے ہیں اور وہاں سے دودھ کو سیکریٹ کرواتا ہے تو پرلیکٹن کیونکہ بڑھا ہوتا ہے دودھ پلانے والی مائع میں تو اس سے بھی سیکس ریو کم ہو سکتی ہے پھر جسمانی تھکاوٹ اور نین کی کمی بچے کی دھیکبال ایک بہت تھکا دینے والا کام ہوتا ہے خصوصاً اگر نین پوری نہ ہو رہی ہو خواتین جو ہیں چھوٹے بچے کے ساتھ راتوں کو جاگتی ہیں ان کی دھیکبال کر رہی ہوتی ہیں جس سے جسمانی تھکاوٹ اور توانائی کی کمی محسوس ہوتی ہے اور پورا دین ہی وہ تھکے تھکے رہتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کی جو سیکس ریو ہے وہ لو ہو جاتی ہے پھر ذہنی اور جذباتی دباؤ اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں ایک اچھے خاصی تعداد ہے لوگوں کی جو پوسپارٹم ڈپریشن کو مانتی نہیں ہے تو بچے کی پیداعش کے بعد خواتین کو ذہنی دباؤ اور بیچینی کا سامنا ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر انہیں پوسپارٹم ڈپریشن ہو یہ ایک ایسا ذہنی دباؤ ہے جو بچے کی پیداعش کے بعد خواتین میں پایا جاتا ہے اور یہ جنزی خواہش کو ہر طرح سے متاثر کر سکتا ہے اس کے علاوہ جسمانی تبدیلیاں اور خود اعتمادی میں کمی حمل اور بچے کی پیداعش کے بعد جسم میں ہونے والی تبدیلیاں جیسے کہ وزن بھر جاتا ہے جسم کی ساخت میں فرق آ جاتا ہے اور اگر آپ کا سی سیکشن یا نارمل ڈیلیوری کی دوران آپ کے کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہو جیسے نارمل ڈیلیوری میں وجانل ڈیرز آ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں عورتوں کی خود اعتمادی پر بھی اثر ڈالتی ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم اچھے نہیں دکھ رہے ہیں اب ہم ویسے نہیں رہے یہ سب سوچے آنے لگتی ہیں اس کے علاوہ بچے کی پیداعش کے بعد زندگی کی جو نئی ذمہ داریاں اور وقت کی کمی بعض اوقان میاں بیوی کے تعلقات میں اتنا تناؤں چل جاتا ہے کہ بعد ڈیوارس تک پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس تناؤں کی وجہ سے بھی چوہے سیکس ٹرائب دو ہو سکتے ہیں اب ہم بات کریں کہ اس کا ڈیاغنوزز کرنا کیا ہے یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے لیکن اب آپ کیا کریں گی تو دیکھیں سب سے پہلے تو ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا بہت بہت ضروری ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ جا نہیں سکتی ہیں تو آج کل تو سب ڈاکٹرز آن لائن آپ کام کر رہے ہیں میری طرح تو آپ بھی آن لائن کنسلٹ کر سکتی ہیں اپنی کنسلٹیشن بک کر سکتی ہیں اور آن لائن ہی اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو ہارمون ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ ڈاکٹرز جو ہیں مختلف ہارمونز کے ٹیسٹ کرواتے ہیں خاص کا ایسٹروجن پروجسٹرون تھائروائیڈ ہارمون ان کی ساتھا کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا لیول کتنا ہے آپ کے بلڈ میں اگر ہارمونز کی کوئی کمی یا زیادتی پائی جاتی ہے تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا آرام سے ٹیٹمنٹ بھی پوسیبل ہے پھر آپ کی ذہنی حالت کا معاینہ بہت ضروری ہے جسے میں نے پہلے بتایا پوسپارٹم ڈپریشن اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ضروری ہے کہ عورتوں کو پوسپارٹم ڈپریشن ہو سکتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ ہم نے دس بچے پھالے کچھ نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے یہ ایک ریالیٹی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کہ جن عورتوں کو پی پی ڈی مطلب پوسپارٹم ڈپریشن یا بیچینی کا سامنا ہو رہا ہے انہیں مہارے نفسیات جو سیکیٹریسٹ کہتے ہیں جنہیں ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے آپ آن لائن بھی کنسلٹ کر سکتی ہیں یا جا بھی سکتی ہیں اس سے جو ہے اگر آپ کو کوئی میڈیسن کی نیڈ ہوگی تو وہ پسکرائب کریں گے اور آپ کی جو سیکس ٹرائب رہو ٹھیک ہو جائے گی پھر جو ہے ہمیں دکھانے کی بھی زورت پر سکتی ہے جسمانی معاہنہ آتا ہے اس میں ہم دیکھیں کہ وجانلیٹ ڈرائنس ہے کوئی نیچے زخم تو نہیں بنے ہوئے اگر آپ کو درد کا سامنا ہے انٹرکورس کا دوران پینفل انٹرکورس کی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ بالکل اگزیمنیشن کی نیڈ ہے آپ کو دکھانا پڑے گا گائنیکالوجسٹ کو جا کر اچھا پھر یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اگر ہم میڈیکل ہی دیکھیں تو ایک عورت کو دو سال کا ٹائم لگتا ہے اس پرگنسی کے جو حسرات ہیں ان سے باہر آنے میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی سیکس ٹریپ کبھی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کیسے ممکن ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اگر ہارمون کی کوئی کمی کا مسئلہ ہے تو دکٹر ایسٹروجن تھرپی آپ کو مطلب ایسٹروجن والی دوائیاں دے سکتے ہیں یا کوئی ہارمون جو بھی لیول کم آ رہا ہے یا زیادہ آ رہا ہے اس کی حساب سے ٹیٹمنٹ چلتا ہے اسی طرح کا ویجائلہ ڈرائنس ہے تو وہ بھی آپ کو ڈاکٹر بتائیں گی کیا ہے لبریکیشن یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے لبریکینٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو وہ آرام سے جو ہے ایزلی مل جاتے ہیں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو پوسپارٹم ڈپریشن ہے تو سیکیٹریس کو دکھائیں تو یہ سب چیزیں خود اپنے آپ کو بھی آپ کو ایویلیٹ کرنا ہے کہ ان قوزز میں سے کیا قوز ہے جسے آپ خود گھر میں بھی کم کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے جو مسئلہ ہے وہ بھرتا چلا جا رہا ہے تو پھر جو ہے کوالیفیٹ پرسن سے ایک پروفیشنل ہیلپ لینا ضروری ہے اس کے علاوہ ورزش کرنا اور جسمانی سرگرمی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنے جو روز مرڈا کا معمول ہے اس میں آپ یوگا ووک ایکسرسائز اس طرح کی چیزیں ایڈ کریں تاکہ آپ کے سٹریس بھی کم ہو اور آپ جو ہے ایکٹیو ہو جائیں ٹھیک ہے یہ بھی چیزیں ہمیں اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے ٹھیک ہے آپ بچوں کو دیکھ رہی ہیں آپ گھر کو دیکھ رہی ہیں لیکن آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا سیلف کیئر اس چیز پہ میں ہمیشہ انسٹاگرام پہ بھی انفرسائز کرتی ہوں کہ سیلف کیئر کو سمجھیں بے شک دن میں پندرہ منٹ ہی سہی پندرہ منٹ میں اپنے لیے اچھی سی کافی بنانے اپنے لیے کوئی جوس بنانے اور آرام سے بیٹھ کے کوئی بک ریڈنگ کرنے اور انجوائے کریں تو پندرہ منٹ ہی سہی لیکن اپنے آپ کو ٹائم دینا سیکھیں تو اب دیکھیں اگر ہم لوگ سیکس ٹرائب کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک شادی کا اہم حصہ ہے تو اس میں کھل کے بات چیت کرنی ضروری ہے آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی کمینکیشن جو بیریئر ہوتا ہے نا اسے ختم کرنا پڑے گا خاص طور پر ارینج میریجز میں بہت کمینکیشن بیریئر ہوتا ہے تو اس چیز کو ختم کریں اور آپ اس میں ڈسکس کریں اپنی ذہنی حالت کے بارے میں بتائیں اگر آپ ٹھیک نہیں فیل کرتی ہیں جس معنی ذہنی طور پر دین آپ کو اپنے حسمن کو بتانا ہوگا انہیں پتا ہونا چاہیے تاکہ مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کر سکیں ٹھیک ہے اور باقی یہ ہے کہ جو آدمی ہے ان کے لئے مشورہ ہے کہ اکسہ خواتین کو بچوں کی مکمل ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے نو سیکس فیب ہو رہی ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ جتنے ٹائم پہ گھر پہ ہیں اپنی وائف کے ساتھ جتنا تعاون کر سکتے کریں ذمہ داریوں کو بانٹیں تاکہ وہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پہ بھی جو ہے صحیح ورڈ کر سکیں ٹھیک تو ابھی ایک عام مسئلہ لیکن قابل علاج ہے اگر آپ یا آپ کے جاننے والا اس مسئلے کا شکار ہو رہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا نہائی اہم ہے تاکہ مناسب تشخیص اور علاج ہو سکے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ رکھیں یہ ویڈیو جو ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنس سکیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ